اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم حَسْبَنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحْدِينَ وَالنَّعُرُ لِلْكَافِرِينَ سُمَّ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ وَتَحَيَّتُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْعَبْتَحِي سَيَّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ شَافِعِ الْمُذْنِبِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ الْعَبْدِ الْمُعَيَّدِ وَالْرَسُولِ الْمُسَدَّدِ المُصْطَفَى الْأَحْمَدِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِ مَجْمُعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في محكم کتابه الحكيم وَهُوَا أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِفْلَامِمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سَلْوَاتُ وَلَى مَحَمَّدُ وَعَلْمَانِ عزیزانِ مُحترم صاحبانِ نَزْرُ فِكْر خُدَوَنْدِ قُدُوس اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے عَلِفْ لَامْ مِمْ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اور حدف یہ ہے کہ متقیوں کی ہدایت کی جا سکے یہ کتاب نازل کی گئی کیوں تاکہ متقیوں کی ہدایت ہو سکے متقیوں کی صفات کو بیان کیا کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے متقی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے متقی وہ ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر انفاق کرتا ہے اسے راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے الحمدللہ بڑے ہی کامیاب طریقے سے ہمارا موضوع قرآن اہلِ بیت اور ہماری ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور مختلف نکات کی طرف آپ کی توجہوں کو مفضول کرایا گیا اور بیان یہ کیا گیا کہ کامیاب جلسے کامیاب مجلسیں وہی ہوتی ہیں یہ آپ کی توجہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا آپ کی آمد نے اس بات کا اعلان کر دیا اور الحمدللہ چاند رات سے کل تک پوری مسجد کا بھر جانا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اہلِ بیت کی حقیقت میں مجلس وہی ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی علم بٹے ادھر کی باتیں کرنا ادھر کی باتیں کرنا یہ ہر کسو ناکس کر سکتا ہے مگر علم وہی دے سکتا ہے جو خود اہلِ بیت کے در سے علم حاصل کرے فاقدِ شیع متی شیع نہیں ہو سکتی اگر کسی چیز کسی انسان میں خود وہ صفت موجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا یہ اسطلاح ہے فاقدِ شیع متی شیع نہیں ہو سکتی ہے تو بات یہاں تک آئے تھی کہ قرآن ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے قرآن ہمیں اچھے راستے کی طرف ہدایت کرنے کے لئے آیا ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں قرآن کو لے کر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اہلِ بیت کو لے کر جو اس عشر مبارک میں عرض کیا آج عرض کرنا ہے اس قرآن کا کہ جسے جب امام حسین میدان میں لے کر گئے ہیں ابا صدامن ڈھکا ہوا تھا لوگوں نے یہی سوچا کہ آج حسین آئے ہیں کہ کیوں بیعت کرنے کے لئے سامنے والا سمجھ یہ رہا تھا کہ وارث قرآن آیا ہے بیعت کرنے کے لئے خود اپنے ساتھ قرآن کو لیے ہوئے مگر جب آبا کا دامن ہٹا تو لوگوں نے منظر کچھ اور دیکھا دیکھا ننے علیہ صغر امام حسین کے ہاتھوں میں ہے آج شب آشور ہے میرے ازاداروں آج آخری رات ہے زندگی بھر ہمیں ان دس دنوں کی بہت یاد آتی ہے آج کے رات اور کل شام غریبہ اس کے بعد ہم ہوں گے ہماری تنہائی ہوگی آگ عزیزوں شب آشور اے ازاداروں اے رونے والوں اے اہبیس سے مانگنے والوں اے علی اکبر کا واسطہ دینے والوں اے علی اسغر کی مظلومیت کا واسطہ دینے والوں اے عباس کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ دینے والوں اے حسین کا سر کٹے ہوئے حسین کا کٹا ہوا سر کا واسطہ دینے والوں اے ازاداروں آج شب آشور ہے بڑی سخت ہی حسین پر یہ رات لوگوں سے کبھی بیان کرتے ہیں اے حسن کے یتیم کل تم شہید ہو جاؤگے اے انہ محمد کل تم شہید ہو جاؤگے تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کل تم بھی شہید ہو جاؤگے کل تم بھی شہید ہو جاؤگے اے عباس کل تم بھی شہید ہو جاؤگے اے قاسم کل تم بھی شہید ہو جاؤگے اے انہ محمد کل تم بھی شہید ہو جاؤگے اے حبیب ابن مظاہر کل تم بھی شہید ہو جاؤگے اے زہر ابن قین کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے ہاں عزیزوں تمام لوگوں کو بتاتے رہے اے نافے کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ کون کون شہید ہوگا اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین مظلوم نے اپنے ایک صحابی کو ساتھ ملیا کہا نافے آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ کون کہاں پر شہید ہوگا نافے کو لے جاتے ہیں کہا دیکھو نافے یہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر شہید ہوگا آگے بڑھتے ہیں کہا نافے ذرا سنبھل کے چلو یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے اور آگے بڑھتے ہیں نافے ذرا سنبھل کے چلنا یہاں میرا عباس گرے گا ہاں عزیزوں چلتے جا رہے ہیں کہا نافے آگے بڑھتے ہیں نافے یہاں پر تڑپتے ہوئے ہاتھوں میں علی ازغر شہید ہوگا چلتے جاتے ہیں ایک مقام آتا ہے امام حسین بیان کرتے جاتے ہیں نافے یہ فلاں کا مقام ہے نافے یہاں قاسم شہید ہوگا نافے یہاں انہوں محمد شہید ہوں گے نافے یہاں باز شہید ہوگا مگر کیا دیکھا نافے مل مل کر خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے نافے بیان کر رہے ہیں مگر نافے ہے جو مل کر دیکھ رہا ہے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا نافے مگر نافے نہ سن سکے پھر کہا نافے نافے نہ نہ سنا ایک مرتبہ حسین نے تیز آواز سے کہا نافے میں یہاں پر مظلوموں کے مقتل کو بتا رہا ہوں تم خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو کہا مولا مجھے معاف کر دینا میں آپ کی بات سن رہا ہوں مگر سن رہا ہوں کوئی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے قتلو کا اتشو کا اے میرے بیٹے تمہیں قتل کر دیا جائے گا تمہیں پیاسا مارا جائے گا نافے نہ سمجھے وہ میری ماں نافے وہ میری ماں ہے وہ میرا مقتل ہے وہاں تیرا مولا آقا حسین شہید ہوگا ہاں عزیزوں صبح نمودار ہوتی ہے جو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے اب باز گئے شہید ہو گئے آن و محمد گئے شہید ہو گئے قاسم گئے پامال ہو گئے علی اصغر ہاں عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی حل من ناصرین ینسرنا اے ازادارو رو سکتے ہیں حسین نے آپ کو ایک جگہ پر یاد کیا ہے اسے مجھے بیان کرنا ہے حل من ناصرین ینسرنا حل من یغیسو مغیسو نا سمل کے روئے گا عزیزوں آج اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جو ایک بار نہیں تین مرتبہ شہید ہوا ہے تین مرتبہ شہید ہوا ہے ایک مرتبہ جب حسین نے آواز بلند کی خیمے میں کہرام برپا ہو گیا حسین نے کہا اے زینب ابھی حسین زندہ ہے یہ کہرام برپا کیسا سن سکتے ہیں عزیزوں زینب نے کہا بھائیہ جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے حسین آگے بڑے میں سمجھ گیا ہوں اصغر کیا چاہ رہا ہے عزیزوں یاد رکھئے گا ایک غیرتدار کسے کہتے ہیں غیرتدار وہ ہوتا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے اور جب مانگنے کی نوبت آ جائے اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے مانگے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ میرا حسین تھا علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا میدانِ کتال کی طرف گئے صاحبانِ اولاد ہیں کتنی گرمی تھی کتنی تپشتی کربلا میں جاتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے میرا ننڈا علی اصغر تین دن کا بھوکا پیاسا ہے ارے اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے کوئی تو ہوگا ارے صاحبانِ اولاد میں کوئی تو ہوگا جو میرے بیٹے کو آ کر پانی پلائے کوئی جواب نہ آیا امام حسین نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں علی اصغر کے بہانے پانی پیلوں گا آؤ میں علی اصغر کو نیچے لٹا دیتا ہوں اتنی گرم زمین اور ننہ علی اصغر ہاں عزیزوں علی اصغر کو لٹا دیا مگر تاریخ میں ملتا ہے جب علی اصغر کو دوبارہ اٹھایا حسین کے آنکھوں میں حاسو تھے ارے حسین نے اپنے لئے نہیں مانگا تھا ننہ علی اصغر کے لئے مانگا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا یا قوم ارحمو اے قوم رحم کرو اس بچے پر دیکھو تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے کروٹیں لے رہا ہے پہلی شہادت بیان کر رہا ہوں جنابی علی اصغر کی فرمایا میرا ننہ علی اصغر اما ترونہ کیسے اتشا ارے میرا بچہ دیکھ نہیں رہے ہو پیاسے کیسے کروٹیں لے رہا ہے اس تلزی کو جانتے ہیں کیا عزیزوں اگر پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو اس کی تین کیفیت ہوتی ہے آرام سے سن لیجئے گا اس کے بعد روئیے گا سر پیٹ کر تین کیفیت ہوتی ہے پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب پانی سے نکال لیا جاتا ہے مچھلی کو تو زمین سے اٹھتی ہے پھر گھر جاتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر گھر جاتی ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایسا آتا ہے اس کو تلزی نہیں کہتے ہیں دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ مچھلی اپنی جگہ پر کروٹے لیتی ہے زمین سے اچلتی نہیں ہے اب اپنی جگہ کروٹے لیتی ہے اپنی جگہ تڑکتی ہے میرے عزیزوں اے حسین کے چاہنے والوں اس کیفیت کو بھی یہ تلزی نہیں کہتے ہیں کسی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی موں کھولتی ہے بند کروٹے لیتی ہے پھر کھولتی ہے پھر بند کروٹے لیتی ہے اس کیفیت کو تلزی کہتے ہیں اگر دو مرحلوں میں مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو بس سکتی ہے مگر اس تیسری کیفیت میں مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے پھر بھی بچے گی نہیں حسین کہہ رہے ہیں میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ تین دن گابو کا پیاسا ہے ارے اتنا پیاسا ہے کہ اگر پانی دے بھی دو گے میرا بچہ بجنے والا نہیں ہے ہائے میرا بچہ شہید ہو چکا جنابی علی ازغر شہید ہو چکے پانی دے بھی دو گے میرا بچہ بچنے والا نہیں ہے حجت خدا ہے ہاتھوں میں علی ازغر ہے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں بڑا سخت تھا شاید حسین کے لیے آسان ہوتا کہ بازو کلم ہو جاتے مگر جب حسین علی ازغر سے باتیں کر رہے ہیں پانی کے جگہ جب تیر آیا حسین کے لیے سخت تھا یہ دوسری شہادت ہے جنابی علی ازغر کی علی ازغر تڑپ گئے باپ کے ہاتھوں میں تل ملا گئے ننہ گلا تھا کتنا خون ہو گا میرا ازاداروں تھوڑا سا خون تھا چاہا کہ آسمان پر پھینکے آواز آئی اگر ایک کتنا آیا بارش نہ ہوگی زمین پر پھیکنا چاہا آواز آئی سنبھل کے سنیے آخر تک جانا عزیزوں یہ رونے کی رات ہے سنتے سندے روئیے گا زمین پر پھیکنا چاہا آواز آئی ایک کتنا آیا دانا نہ ہوگے گا حسین نے تھوڑا سا خون تھا یہ کہتے ہوئے انکار آسمان کو ہے رازی زمین ہی ازغر تیرے خون کا تھکانا کہیں نہیں یہ کہتے ہوئے حسین نے خون کو چہرے پر مل دیا ہاں عزیزوں ایک دعا میں ملتا ہے الہی بیدم المقتول کربلا پروردگار عالم ہماری دعاوں کو کربلا کے خون کے صدقے میں قبول فرما ایک شخص ہے ایک عالم ہے سوتا ہے پوچھتا ہے مولا امام زمانہ آتے ہیں پوچھتا ہے مولا دعا میں یہ چیز موجود ہے الہی بیدم المقتول کربلا پروردگار عالم ان تمام حاجدداروں کی حاجد کو قبول فرما کربلا کے اس خون کا واسطہ پوچھا دلوں پہ ہاتھ رکھے سنیے گا پوچھا وہ خون جو سینے سے نکلا تھا کہا وہ خون بہت محترم ہے مگر یہاں پر وہ خون نہیں ہے کہا ابباز کے بازوہ کا خون تھا کہا وہ بھی خون بہت محترم تھا مگر یہاں پر مراد وہ بھی نہیں ہے کہا حسین کا خون تھا کہا نہیں یہاں پر وہ بھی خون نہیں ہے کہا قاسم کے پامال لاشے کا تھا کہا نہیں یہاں پر مراد وہ بھی نہیں ہے محترم وہ بھی ہے مولا بتا دیجئے یہ خون کس کا ہے کہ جس کا واسطہ دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ امام زمانہ نے روتے ہوئے کہا وہ خون تھوڑا سا تھا کوئی اور خیمے کی طرف جاتے ہے سات مرتبہ جاتے ہیں پھر آجاتے ہیں آواز دیتے ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُون اِنَّا لِلَّا کلام آمال کیجئے یاد کیجئے گا اس جملے کو اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُون بس سات مرتبہ ہوتا ہے سات مرتبہ آگے آتے ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا ننی سکینہ آگئی بابا میرے بھئیہ کو پانی پلا لائے اے بابا علی ازغر کو پانی پلا لائے مگر عباس کی بھتیجی سکینہ پیاسی رہ گئی ایک مرتبہ حسین نے کچھ نہ کہا بس عبا کے دامن کی طرف نگاہ کی سکینہ نے بڑھ کر ننے ہاتھوں سے ہٹایا کیا دیکھا علی ازغر ہیں ننہ گلا ہے اور زخم سر ہے ایک مرتبہ ننی سکینہ نے کہا ام اس لو کا یوں نہر اے میرے بھئیہ علی ازغر کیا تیرے جیتوں کو بھی زم کیا جاتا جزا کم بس تیسری شہادت میری ماں بہنیں اور اولاد والوں مجھے معاف کر دینا بہت سخت ہوگا حسین جاتے ہیں ننے علی ازغر تھے خیمے کے پیچھے جاتے ہیں اور علی ازغر کے لیے ننی سی لہت کھوتے ہیں کھوتے ہیں کھوتے ہیں کسی سے تلوار سے کھود رہے ہیں ذلف قر سے کھود رہے ہیں ایک مرتبہ حسین کو محسوس ہوا کہیں سے پانی گر رہا ہے کہیں سے پانی گر رہا ہے آسمان کی طرف دیکھا پانی نہیں ہے زمین میں دیکھا شاید زمین علی ازغر پر پانی پھیک رہی ہو دیکھا زمین میں بھی پانی نہیں گر رہا ہے زمین سے پانی نہیں نکل رہا ہے ایک مرتبہ ذلف قر کی طرح دیکھا ذلف قر سے آسو بہ رہے ہیں ایک مرتبہ ذلف قر سے کہا آج تُو کیوں رو رہی ہے آج گریہ کیوں کر رہی ہے ذلف قر نے کہا مولا میں علی سے چلی تھی یہ سنتے ہوئے کہ تجھے مدد کرنی ہے تجھے مدد کرنی ہے اے مولا مجھے نہیں معلوم تھا مجھ سے یہ مدد بھی مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے اس طرح کی مدد لی جائے گی ننی قبر تیار ہو گئی علی اسغر کو دفن کر دیا حسین کو خطرہ تھا کسی چیز سے علی اسغر کو دفن کر دیا علی اسغر دفن ہو گئے آواز آئی السلام علیکہ یا با عبد اللہ اے مظلم حسین ان ازاداروں کے سلام قبول فرما اے علی اسغر کے والد محترم ان ازاداروں کے سلام قبول فرما اے علی اسغر جس کے ہاتھوں میں شہید ہوا ان ازاداروں کے سلام ہو آواز آئی السلام علیکہ یا با عبد اللہ حسین نے دیکھا اب نہ انہ محمد ہیں نہ علی اسغر ہے حسین یکو تنہ ہے کس کی آواز آ رہی سن میرے ازاداروں اے میرے بھائیوں اے جی بہن سلامت رہے بھائی سلامت رہے سن یہ آواز آئی السلام علیکہ یا باب اللہ حسین نے دیکھا ایک شخص کڑا ہوا ہے کہا کون ہو فرمایا انا قاسد سغرہ میں قاسد ہوں سغرہ کا میں خط لایا ہوں سغرہ کے قاسد نے خط دیا حسین نے پڑھنا شروع کیا میرے بھائی علی اکبر کو میرا سلام کہیے گا علی اکبر سغرہ نے سلام کہا ہے آن و محمد کو سلام کہیے گا آن و محمد سلام کہا ہے اب سلام کہا ابھی خط پڑھا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا قاسد بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے حسین نے کہا قاسد قاسد نے نہیں سنا تیسری مرتبہ تیز آواز سے کہا قاسد ابھی حسین زندہ ہے یہ خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو کہ مولا معاف کر مگر جب میں وہاں سے نکلا تھا تو صغرہ نے کہا قاسد جب جاؤ میرا نام لوگ میرا بھائیہ علیہ صغر میرا بھائیہ علیہ صغر گھڑنیوں چلنا ہوگا میرا نام سُڑے گا خیمے سے نکلے گا اسے دیکھ کر میرا سلام گھنا قاسد قاسد چلے جاؤ یا علیہ صغر کی قاسد علیہ صغر کی قبر چلے جاؤ بس عزیز امام حسین شہید ہو گئے آ گئی شام غریبہ بس تیسری شہادت سن سکتے ہو رباب بھی برداشت نہ کر پائیں بہت سے ظالم بھی برداشت نہ کر پائیں شام غریبہ آتی ہے ایک ایک کے سر کو گنا جاتا ہے مگر کیا دیکھا صرف 71 سر ہے ظالم نے کہا شہید تو بہتر ہوئے تھے بہتر مہ سر کہا ہے بہتر مہ سر کہا ہے ظالم نے روتے ہوئے کہا ارے اس سر کا کیا کرو گے وہ تو علی ازغر کا تھا چھوٹا سر کیا کرو گے کہا نہیں مجھے یہ نام چاہیے مجھے وہ سر چاہیے ازاداروں انسانیت نے دم توڑ دیا انسانیت مر گئی کربلا میں اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی بہتر وہ سر لایا جائیں تمام لوگ جاتے ہیں ہاتھوں میں نیزہ ہے جہاں دیکھتے ہیں جہاں نرم زمی پاتے ہیں وہاں نیزہ چباتے ہیں کبھی ادھر چباتے سن لی جیز دو آخری جملے ہیں علی اصغر کی آخری شہادت جہاں نرم زمی دیکھی نیزہ چبایا آگے بڑے فیضہ نے آہیستہ کہا سینب سرہ رباب کو سمال لو جو منظر حسین نے نہ دیکھا وہ رباب نہ دیکھ لے کیا ہوا کہا علی اصغر کو ڈھونڈا جا رہا ہے رباب نے آواز سن لی خیمے کے در پر آگئی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے جہاں نرم زمی دیکھی ایک مرتبہ ایک شکی آیا علی اصغر کے علی اصغر کی قبر پر نیزہ چُبھایا ارے نیزے کے ساتھ علی اصغر ہائے رباب طلب کہی میرا بیٹا میرا تین دن کا بوکا پیاس اصغر عدیدوں بس ظالم آگئے بڑا علی اصغر کو گود میں لیا ننہ ساتھ رباب علی اصغر کا سرطن سے چودہ گیا رباب خیمے کے دروازے پا اے بیٹے مجھے معاف کرنا مجھے مجھے سرطن سرطن روز سرطن 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 مجھے سرطن